اسلام علیکم دوستو اللہ مسلح علیہ سیدنا محمد وعالی سیدنا محمد وعالی سیدنا محمد وبارک وسلم کروڑوں درودوں سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی حال پر جی دوستو ایک اور ویڈیو کے ساتھ ہم حضرت خدمت ہیں دورہ سوات اور اس میں ہمارے جو کھانا پی نہ اٹنا بیٹھنا سارا کچھ ہم دکھا رہے ہیں تو آج کی ویڈیو بڑی زبردار سب کو دکھانے لگیں لیکن اس سے پہلے ہمارا یوٹیوب چنل ہے سبسکرائب کر لیں اور بیل اپ شرپے کلک کرتے ہوئے آئی لٹفکیشن کا بٹلان کر لیں تو چلتے ہیں ویڈیو کے جانے یہ اب میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ ساری برف بھی برف ہے اور آج بائیس تاریخ ہے اور بائیس تاریخ کو ہمیں درائے ہوئے ہیں یہ پیچھے ماری گاڑی کھڑی ہے ابھی چلتے ہیں اس طرف اور بیک گراؤنڈ پر سین بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت چھے بج گئے ہیں اور چھے بجے ہم یہاں پر اترور ویلی سے آگے گبرار گجر گبرار سارے گبرار شل ہم نے سارے وہ پیچھے چھوڑ دیئے تھے یہاں آگے کھڑکھڑی جھیل مارا جانے کا مقصد تھا لیکن آگے برف اور بہت زیادہ سلپری تھی اس لیے ہم آنی جا سکے تو ابھی ہم چائے بنائیں گے یہاں پر آگ لگ گئی ہے اور یہ میری پیچھے ٹیم انور بھائی ارم رائم اور انور بھائی کے بڑے بھائی اور ان کے ایک دوست سارے آپ چائے بنانے میں مصروف ہیں چائے بنتی ہے جی پھر آپ سے بات جیتا ہے یہ ہم نے اس میں پانیشنی ڈال لی ہے اور اب یہ ساسا لکڑیاں جلانے کی بھی کوشش ہے بون فائر بھی ہونے لگایا انور بھائی آپ بتائیں جی کہ ویسے بھی آپ یہاں پر آتے رہتے ہیں آج آپ کو مہارے ساتھ آنے میں کیسا مزا لائے بلکل جی میں تو آتا ہوں اس طرح مطلب جارتا تھوڑے ساتھ ہیں میرے پانیشنی سے آتا ہوں لیکن آج ایک یونیک سفر ہمارا ہوا یہ ایک ایسے سنسانسے ایریا میں ہم موجود ہیں یہ اگر آپ سر جی آپ کو دکھا سکیں یہ ادھر گرمیوں میں ادھر فیملی رہتی ہے یہ بکریوں والے جو کیا بولتے ہیں اس کو پتہ نہیں یہ ادھر رہتے ہیں اور سارے سارے یہ اوپر جاتے ہیں بلکل پر لے کے چنگلات میں لیکن یہ ایک یونیک سی زندگی یہاں پہ لوگوں کے ایک یونیک لائف ہے یہاں پہ اور بہت ہی مطلب سمپل لائف یہ گزارتے ہیں یہ لوگ یہاں پہ یہ دکھیں جی یہ اب لکنیوں کی اس پر آگ جلائی جا رہی ہے ٹھنڈ بہت زیادہ ہے ٹھنڈ سے بچنے کے لیے اور یہاں پر ہم نے آگ جلا دی ہے اب ہم بنائیں گے جی چائے اور چائے پی کے ذرا نرجی بال ہوگی تو پھر ہم دوبارہ اپنے سفر کا آغاز کریں گے جی اپنے سفر کا آغاز کریں گے جی یہ دکھیں جی ایک طرف چائے رکھ دی گئی ہے نیچے سلنڈر آن ہے اور دوسری طرف آگ لگا رہے ہیں جی اور یہ جی ارم صاحب سیلفیاں مار رہے ہیں رائم صاحب تیاری کر رہے ہیں کمانڈو ایکشن کی اور انور بھائی چائے بنانے کا سوچ رہے ہیں کہ اس میں کتنی چینی کتنی پتی اور کتنا دودھ ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے انور بھائی چائے آپ دیکھتے ہیں کسی بناتے ہیں چی بناتے ہیں بس گزارہ کرتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسی چائے بنائیں گے یاد رکھیں گے یعنی کہ پینے کے پینے والی نہیں ہوگی ہے نا واہ جی واہ صرف یاد رکھیں گے کہ وہ بالکل ہی چینی کم ڈالنی ہے نور بھائی بعد میں جس کو ضرورت ہوگی وہ ڈال لے گا دیکھیں جی ابھی امروچنی میں آخری سینہ آپ کو دکھا رہے ہیں ادھر یہ کھرکھڑی جیل کے پاس کے یہ دیکھیں جی رائم صاحب نے لائٹ کا بندباس کیا ہوا ہے اور لائٹ کا بندباس کرنے کے بعد آپ یہ دیکھیں جی ہمارا جی کچن یہاں پر تیار ہو رہا ہے پوری ٹیم اس وقت آگ جلانے میں مصروف ہے کسی طرح ٹمپریچر کم کیا جا سکے زیادہ آہ زیادہ کیا جا سکے سوری جی کام تک کہ ہی بھو کاتا ہے زیرو تو کاتا ہے تھلے اور زیرو تو کات کی ہونا ہے پھر تھوڑا سا ایسا کیا جائے کہ سردی کی شدت کو کم کیا جا سکے یہ دیکھیں جی بڑی ٹیکنیکل طریقے سے یہ لاؤ جلایا گیا ہے اور میں اگر پاس آؤں تو دیکھیں کس نہیں مائر ہیں جی یہ لکڑی کا لاؤ بلانے میں یہ بون فائر ہوگی ہے جی ماری در باہر دینے باہر دینے باہر دینے آجا رائم یہ بتائیں کہ ہمارے پاس کوئی نہیں ہے پیالیاں بھول گئے ہیں تو پیالیاں نہیں ہیں تو آپ چاہے کیسے پیئیں گے چاہے تو بھر رہی ہے یہ دیکھیں چاہے بھر رہی ہے ساتھ اور ہم نے آگ بھی جلا لیا تو یہ مجھے بتائیں گے کہ کیسے آپ بنائیں گے کپ کا کیسے آپ نے نکالا ہے حال ہے میرے پاس بوتل پڑی تو میرے ذہن میں خیال آیا میرے پاس چھوڑی پڑی تھی تو اس کو ہم دو ایسوں میں کنورٹ کریں گے اور پھر یہ دو کپ اور بھر رہی ہے اچھا دو کپ ایک کپ آپ کے پاس ہے یہ والا تو ایک کپ یہ ہے اور دو کپ یہ بنا لیں گے کیا زبردستی اس لیے صاحب کو پینے کا موگا بھی ملے گی یہ چیز یہ دو کپ بان گئے ہمارے چائے پینے کے لیے یہ دیکھیں دو کپ بان گئے ہیں اب ہم اس ایک چائے کپ اس میں لائیں گے اس میں بھواتی مزہ لیں گے چلہ جی ہم بندے ہیں ایک دو تین چار پانچ تین کپ ہو گئے تھے تو بچنے کا نام کیا پورا ہے اسرار بھائی نے جناب ہمیں آل نکال کے دی ہے کہ یہ دیکھیں مارے پاس ملک پیک کے جو ڈبے تھے ان کو بھی کپ بنا چائے گر کی ہے اور ہم نے بروقت کروائی کی اور بروقت کروائی کرتے ہو اس کو چلے اس کو دوبارہ سٹھ کار لیں گے اور یہ بروقت کروائی کرتے ہو کنٹرول کیا نہیں تو چائے ساڑی گئی سی جی ایک کپ اور تیار ہو گیا چلے جی پانچ پانچ کپ بھی تیار کریں پانچ کپ پورے تیار ہو گیا ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں جی میری چائے تو آ گئی ہے کیونکہ میں نے چینی کے بغیر پینی تھی اور باقیوں کی جنابہ بھی تیار ہو رہی ہے چینی ڈار رہے اس پہ چائے کا کلر دیکھ کے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی زبردست چائے ہیں اگر کپ ہوتے تو زیادہ اچھے طریقے سے آپ کو یہ ویڈیو دیکھنے کو مل سکتی تھی لیکن فیلال اس ٹھنڈے موسم میں یہ آگ اور یہ جائے ہمارے لئے کسی منو سلوہ سے کم نہیں ہے اور اسرار بھائی کی مربانی کہ انہوں نے بڑا ہی زبردست اور ہمیں کہا ہے اسرار بھائی کیا حال ہے ٹھیک ہے آپ آج اسرار بھائی نے گاڑی چلائی اور یہ بھی مارے ساتھ جوان ہے کیا نام ہے آپ کا فرمان اللہ سنائے کیا حال چالیں کل کیا آپ ہمارے ساتھ ہیں یہ میرے بڑے بیٹے ہیں جی حرم صدیق سنائے جی ملک صاحب کیسا آپ کو پورا ٹرپ لگا دوبارہ آئیں گے چلے جی اکثر یہ ہوتا ہے کہ میں کسی جگہ جاتا ہوں اور میرا دل نہیں مانتا یعنی کسے کہتے ہیں کہ چسنی حسنیت اصلا پھر دوبارہ ادھر حسنیت نام ہی نہیں کرنے اور ادھر جناب بڑا ہی زبردست قسم کا آج ہمارا یہ ٹور ہے اور انشاءاللہ ہم جولائی میں دوبارہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں جولائی میں میں دوبارہ یہاں پر آوں گا انشاءاللہ آنی اصلاح اللہ تھنڈ تو کم ہوگی ہے اس کی وجہ سے ابھی یہ یہ شد طریقہ ہے ویسے ہے نا بار کتنا ٹمپریچر ہوگا مائنس دو تین ہوگا بہت تھنڈ ہے بہت تھنڈ ہے کیوں بھئی آپ سنائیں اس کے وجہ سے کوئی فیدہ ہوا ہے چل سویسر ہے نا بہت تھا ہے آہا یہ بہت ہمارے یہ کام ہے بس یہ ہے آہ جگری زیادہ جیس میں اس کام ہے جیس میں اس کام ہے جیس میں اس کام ہے بہت ہم ہے